نبسکر دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب جنل پہ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ری چارجے بلا ٹیول فیرنے ریپیئر کر کے دکھائیں گے دوستو اس میں پرولم کیا ہے کہ یہ ہمارا جب بیک اپ موڈ میں ہے تب یہ نہیں چلتا کسٹمر کا کہنا ہے کہ یہ کافی ٹائم سے یہ ہمارا گھر پہ رکھا ہوا تھا جس وجہ سے یہ ہمارا نہیں چل رہا با بلکل ڈیڈ ہے دیکھیں میں پوچھنا کرتا ہوں دیکھیں کوئی بھی یہاں ہمارا پہ دیکھیں ڈینی شوک اور ہی دیکھیں جبکی یہ ہمارا پین کا ہے اور یہ ہمارا لائٹ کا ہے دیکھیں تو جب ہم اس میں مین سپلائی اے سی دیتے ہیں یہاں پہ ہماری چارجنگ والی ڈی ہے وہ بھی ہماری اون نہیں ہوتی دیکھیں میں آپ کو لگا کر دکھاؤں ہوں دیکھیں ہم نے یہاں پہ ہم نے دیکھیں ہمیں شوکٹ لگائی ہاں پہ امین ایسی والی اب ہم لگائیں گے دوستو وائد دیکھیں جب ہم اس میں ایسی سپلائی دیتے ہیں ہمارا پھین بھی چلتا ہے اور ہمارا جو ڈی ہے یہ بھی چل رہے لیکن ہمارا جو چارجنگ ڈی ہے وہ نہیں ہمارا شورا تو دیکھتے ہیں کہ اس میں دوستو کیا پروڑم ہے ہمارا جو آگے بینٹری کو سرکٹ چارج کرتا ہے جا نہیں اس کو کھم کھوڑ کر دیکھیں گے دیکھیں اس میں کیا ہے کہ یہاں پہ ایک پیچ لگا ہے ایک پیچ یہاں پہ اور ایک یہاں پہ تین سکروڑ لگیں دوستو میں نے جیسے پہلی بتایا ہے کہ یہ ہمارا کافی ٹائم سے بند پڑا ہے کیونکہ اب گرمی کا سیجن ہے تو کسٹمر نے کہا ہے کہ مجھے اب اس کی ضرورت ہے تو مجھے رپیئر کروانا ہے دوستو جے اگر آپ نیو لوگ ہے تو نیو دوستو کم سے کم یہ مارکٹ میں آپ کو چودہ پنترہ سور رپے کا ملے گا تو ہم دیکھیں گے اس میں کیا پروڑم ہے اگر جو بھی ہویا ہم اس کو رپیئر کریں گے دیکھیں ہمیں تین سکروڑ کے کھوڑ دیئے ہیں دوستو اور ہم اس کو دیکھیں اوپن کر لیں یہ دیکھ دوستو یہ ہمارا دیکھیں یہ ہماری کیا ہے کہ یہ یو پیس بڑی ہماری بینٹر لگی ہوئی ہے دیکھیں اس نے بڑی بینٹر لگی ہوئی ہے دیکھیں دیکھیں اور یہ ہمارا ٹرانسفرم ہے اب ہمیں کیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں اس میں وولٹیج کرنے ہوں گے کہ ہمارا وولٹیج جہاں پہ چارجنگ کے لیے آ رہا ہے جا نہیں تو ہم اس میں ایک بار دوستو اس میں مین سپلائی دیں گے یہ دیکھیں دوستو ہم نے اس پر مین سپلائی دی اور ہم رکھیں گے بیس بوٹ ڈی سی کی رینج میں دیکھیں تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے بوٹے بارہ وولٹ ساڑھے بارہ وولٹ کے قریب ٹرانسفرم اچھے ہمارے وٹ پڑ ہے جو بلکل صحیح ہے تو اب ہمیں اس میں کیا ڈاؤٹ لگا ہے کہ اس میں ہمیں بینٹری کا ہی ڈاؤٹ لگا ہے تو اس سے کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس میں بینٹری ہم ڈال کر دیکھیں ہم نے لائن کو ڈسک نگڑ کر دیا ہے دیکھیں جب بھی آپ کریں لائن کو ڈسک نگڑ کر کسی کام کریں اب ہمیں کہہ ہے کہ اس میں ہمارے جو وائر لگی ہیں یہ پوزیٹیو کی وائر ہے ہمیں اس کو نکالیں گے ہم نے اس کو یہاں سے دیکھیں نہیں دوستو ہمارے پاس یہ نیو بینٹری ہے سیم وہی چیز ہے دیکھیں بارہ ووٹ آٹھ ام پیر کی اور یہ بھی بارہ ووٹ آٹھ ایچ تو ہم اس منیو بینٹری لگائیں گے دوستو یہ بینٹری آپ کو مارکٹ میں ساڑھے سا سو آٹھ سو روپے کی مل جائے گی اور اس میں دوستو اگر آپ نے ایک بات موضل دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اگر آپ یہ اس طرح کی بینٹری لگانا چاہے یہ چھے چھے بینٹری ہے اگر آپ اس کو دیکھیں سیری میں جوڑیں گے تو یہ ہماری بارہ ووٹ کی بن جائے گی تو یہ چھے بوٹ کی بینٹری ہے اور چھے چھے بارہ ہوگی اگر آپ چاہے تو یہ بھی لگا سکتے ہیں یہ تھوڑی سی کس میں کوش تو تو کم پڑے گی کیونکہ اس میں تھوڑا سا بیک اپ کم ہوگا دوستو اور اس میں تھوڑا سا بیک اپ زیادہ ہوگا اور اس میں کیا ہے کہ یہ جیسے ہماری دوستو یہ بارہ ووٹ کی بینٹری ہے تو اس میں کیا ہے کہ ایک جو چھوٹا فین آتا ہے اس میں ہی یہ چھے بارڈ والی یہ بینٹری لگی ہوئی کسی میں آتی ہے کسی کسی میں اس میں تھوڑی سی موٹر بھی چھوٹی ہوگی اور تھوڑا فین بھی چھوٹا ہوگا وہ چھے بوٹ پہ چلتا ہے دیکھیں چھے بولٹ تو اب ہم اس میں وائر لگائیں گے کنیکشن کر کے دیکھیں گے اس سے پہلے ہم یہاں پہ اس کا جو ڈی ہے یہ ہمارا چارجنگ والا اس کو چینج کریں گے تو یہاں پہ لگا ہوا ہے دیکھیں یہاں سے باہر باہر آگئی تو میں آپ کو دیکھیں یہ ہمارے پاس نیو ایلڈی ہے دیکھیں ہم اس میں نیو ایلڈی کو چینج کریں گے ہم اس کو نکال دیں گے باہر اور نیو ہم ایلڈی لگائیں گے دیکھیں کیونکہ یہ ہم نے لگانا جروری ہے کیونکہ جب ہمارا یہ ہی یہاں سے پتہ لگے گا کہ ہمارا جو بینٹری ہے وہ چارج ہو رہا ہے جا نہیں تو دیکھیں ہم اس کو وائر ہو یہ دوستو ایک بار لگ چکی ہے اب ہم دوسری کو بھی لگا لیں گے دوستو ہم نے دونے میں لگائی ہے اب ہم اس میں چارجنگ دے کر چیک کریں گے کہ ہمارا چارجنگ ہمارا چیک کریں گے دوستو ہمارا ڈی بھی دیکھیں گے کہ ہمارا یہاں پہ ڈی گروہ ہوا ہے جا نہیں دیکھیں گے لائن دے گے ہماری یہاں پہ ڈی شو ہو گی ہے چارجنگ والی اور اب میں آپ کو یہاں پہ ہماری بینٹری چارج کے لیے بولٹے چاہیے وہ بھی چک کرواتا ہوں دیکھیں یہ دوستو بارہ پوئنٹ تیس پوٹے جو ہمارے اس کو چارجنگ کے لیے چاہیے بلکل پرفیکٹ ہیں اور دوستو آپ کو جو ہماری پرانی بینٹری نکالی ہے اس کی بھی بولٹے چیک کرواتا ہوں دیکھیں یہ ہماری خراب بینٹری ہے جو ہم نے اس میں سے نکالی ہے دیکھیں وہی بینٹری ہے اور یہ ہماری نیو ہے میں اب اس کو بولٹے چیک کرواتا دونوں کے دیکھیں جو کی بلکل ڈیڈ ہے 2.6 ڈیڈ کے قریب ہے جو کی ہماری ڈڈ ہے ڈڈ ہو چکی ہے یہ کافی ٹائم سے بند تھی تو اس لیے ہمارے ڈیڈ ہو چکی ہے اور آپ میں یہ دیکھیں ہمارے پاس نیو بینٹری ہے تو دیکھیں بولٹے بلکل پرفیکٹ ہیں دیکھیں آپ کو تیرا کے لگ بولٹے ہیں کیونکہ یہ ہماری نیو ہے تو اس میں تھوڑا سے بولٹے جادی ہوتے دوستو اور اب ہم اس میں کیا ہے کہ ہم ہماری جو وائر ہے اس کو لگائیں گے کیونکہ ہمارے ڈوائر ہے وہ پوزیٹیو کی ہے اور جو یہ پلی وائر ہے یہ ہمارے نیوٹیو کی ہے ڈیڈیو پر نیوٹیو پر پوزیٹیو دیو ہے آج دیکھیں تو ہمیں لگا دی ہیں نگٹی پہ نگٹی پہ پوچٹی پہ پوچٹی پہ پوچٹی تو اب ہمیں اس کو کیونکہ ہمارا چارجیں تو بھی لوگ کے ہے تو اب ہم اس کو ایک پر چیک کریں گے کہ ہمارا جو فیل ہے وہ چلا ہے یا نہیں بینٹری پہ دیکھیں ہم نے کوئی بھی لائن نہیں دی یہ دیکھیں ہماری الڈی بھی چل چکی ہیں اور یہ ہمارا فین دیکھیں یہ دوست کافی اچھی ہوا ہے اس رو اور یہ ہائی اور میں اب آپ کو اس کو فیٹنگ کر کے پھر کچھ کرواتا ہوں کہ اس کی ہوا کیسی بنی ہے دیکھیں دوستو ہم نے تینوں نٹسکرو کو ٹیٹ کر لیا ہے دیکھیں تو میں اب چلا کر دکھاتا ہوں دیکھیں دوستو اگر آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی سمجھ نہیں آئی تو اس میں آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں اس کی ریپلائی دینے کی پوری کوشش کروں گا تو میں اب آپ کو چلا کر رکھاتا ہوں تک کہ میں الآن تھانے آپ کو میں اچھا ہوا کو ît اس کی ہوا کافی اچھی ہوتی ہے جو لوگ زیادہ سے اگر آپ کو ہماری مجھے کلکو سکسانجا بھی کریں اور ہم باری ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہند